اے مسلم جو ازاد مملکت ہیں ان کے بارے میں ہے کہ اے مسلم روزے قیامت تجھ سے ہی پوچھا جائے گا ظالم تو سیدھا جہنم میں ہی جائے گا اس روز مجھے بتا تو کیا مو دکھائے گا جب روتے فلسطینی بچوں کی فریادوں کو سنا جائے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبہ نمرو حمدہ صندوق فبلیس پیرو چینل سے آج میں نے اور عرفان بھائی نے کچھ اچھار لکھے ہیں جو 28 مہی کے حوالے سے جیو میں تکبیر جب ہم نے ایٹم بام کا تماکہ گیا ایٹم پاور بنے اور انڈونیشیا سے لے کر دور درازت تک اسلام موالک نے خوشیاں بنائی تھی اس دن کے حوالے سے لے کر جب اسلام کو ایک نئی طاقت ملی تھی تو اس حوالے سے ہم آج میں اور عرفان بھائی لے کریں اپنا چھوٹا سا پیغام ہے جس کو اشار کے صورت میں ہم نے لکھا ہے کہ اے مسلم جو ازاد مملکت ہیں ان کے بارے میں ہے کہ اے مسلم روزے قیامت تجھ سے ہی پوچھا جائے گا ظالم تو سیدھا جہنم میں ہی جائے گا اس روز مجھے بتا تو کیا مو دکھائے گا جب روتے فلسطینی بچوں کی فریادوں کو سنا جائے گا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا کے جو ازاد مملکت نے ان سے پوچھا جائے گا کہ اس وقت آپ کے بھائی آپ کو بلا رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے کہاں تھے آپ سو گئے ہوئے تھے کہاں کیوں ان کی پکار پر جانی تھی رہے تو ظالم جو ہے ظلم کرنے والا اسرائیلی ہے جا پھر کوئی بھی ملک ہے وہ تو سیدھا جہنم میں ہی ظالم جائے گا لیکن اس روز ہمیں ہم کیا مو دکھائیں گے جب ہم ہمارے گلے بان پکڑے جائیں گے کہ بتاؤ تم لوگوں نے کیا کہے تم ازاد مملکت ہو اور وہ فلسطینی بچے جنہوں نے مرتے وقت یہ شہید ہوتے وقت یہ کہا تھا کہ میں اپنے رب کو جا کے شکایت لگاؤں گا آپ لوگوں کی تو جب ان کی فریادوں کو سنو جائے گا تو ان کیا مو دکھائیں گے تو وہ آگے کہ شہر ہے انسان تو اس دن بہت پچھتائے گا جب زندگی میں گزارے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا تب تو بس ایک ہی بات دوہر آئے گا جب زندگی کو خواب کی مانت پایا جائے گا اے خدا واپس بیج ترے کسی حکم کو نہ جڑلایا جائے گا ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم پایا جائے گا وہاں پہ رسول پاک کی نسبت کا سہارا کام آئے گا جنت میں رہنے کا مزہ تب ہی تو آئے گا جب خدا اور اس کے رسول کا دیدار کروایا جائے گا کہ انسان اس دن بہت پچھتا ہے گا جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں جو وقت گزارا بتاؤ کیسے گزارا جوانی کیسے گزاری ہے بڑھاپا کیسے گزارا بچپن کیسے گزارا تو ہمارا حساب ہو وہاں ہم بہت پچھتا ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں زندگی ایسے لگے کہ ایک خواب تھا سوگے اٹھے ہیں اور ہمیں پتن لگا کہ زندگی گزرگی ہے ہم تب ہمیں زندگی وہاں پہ خواب کنانے پا جائیں گے وہاں پہ ہم لوگ کہیں گے یا خدا اے ہمارے خدا ہمارے پرندگیگار پیارے آقا دو جہاں کے صدقے ہمیں واپس بھیج دیں صرف ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں ہم تیرے کسی حکم کو نہ جھٹھائیں ہم ایک سانس کیا ایک آنک جپن ایک آنک کے جبکنے تک وقت کو بھی ضائع نہیں کریں گے تو وہاں پہ ہم پھر ہم جو ہم لوگ ہوں گے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اس روز ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا کام آئے گا جن کی نسبت سے ہم بخش جائیں گے تو آگے آگے کہ آج کل کے حلاعت کے وقت کے بارے میں ہم نے کچھ لکھا ہے وقت آگیا اسلام کو ملکی سمجھا جا رہا ہے پیسے کے عوض دین کو بیچا جا رہا ہے عالم ہی ہے جو فتنہ پھیلا رہے ہیں فرقہ بازی کو ہوا دے کر مسلم کو لڑوا رہے ہیں اے مسلم سمبھل کے چل کے ایسے حالات چل رہے ہیں کہ تجھ کو بتایا جو تھے وہی تو واقعہ سامنے آ رہے ہیں کہ مطلب کہ وقت ایسا آگیا ہے کہ وہ جو مسائلے دی جاتی تھے کہ ایک وقت آئے گا جب فتنے عام ہوں گے ہم تو بدوں سے بھی برے ہیں جن کو پاس قرآن بیدایا کاملس کا ان کے زبان سے ان کو سمجھ تو آتا تھا ہمارے پاس آیا ہم نے کتنے بار پڑھا ہے ہم نے سمجھا نہیں اس کو کیا اللہ تعالیٰ سمجھ فرما رہا ہے ہم ایک زندگی میں کم از کم ایک بار اس کو پڑھنا تو چاہیے تو کہ وہاں پہ مسلم کو جو بتایا گیا تھا جسا حوالے سے اس کو اگاہ کیا گیا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف نفسہ نفسی کالم ہوگا فتنہ بازی ہوگی تو اس میں آپ کو سنبھل کے چل رہے ہیں وہی امت مسلمہ کا جو ہے نا سب سے مشکل وقت ہوگا تو آگے ہے کہ آگے اسی وقت کے بارے میں لکھا ہے کہ اے مسلم سن کے آخری دور چل رہا ہے محمد مصطفیٰ نے جو جو کہا سب تو سچ ہو رہا ہے اب تو جا کب تک گفلت کی نیس ہوتا رہے گا دیکھ سریا مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے کہ ایسے مسلمان ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں کسی کو پتہ نہیں کوئی بولتا نہیں ہے ساتھ مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے کوئی نیار دیکھا جائے گا جب کچھ ہوگا یا کب دیکھ رہے گا جب قیامت کے دن ہماری گرمان پکڑے جائیں گے تب دیکھ رہے گا یا پھر کب ہم لوگ ہوش میں آئیں گے کب ہم غفلت کی نیس سے جا گئے ہیں کب امت مسلمہ ایک پیج پر آگی ہے پھرکہ بازی کو چھوڑ کے صرف مسلمان بن کر ایک پیج پر کب آئے گی تو آگے میں نے جو لکھا ہے کہ خدا کی رحمت کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ منکر ہے خدا جنت میں نہ جائے گا مگر اس کی رحمت کو دیکھا تو لگتا ہے یہود بھی بخشا جائے گا پیسہ نام چھوڑ یہ سب فانی تام جام خدا کو مو دکھانے کر کچھ تو نیکی کا کام کہ منکر خدا کبھی کسی صورت میں جو خدا کا منکر ہوگا جو شرک کرنے والا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا لیکن جو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمیں لگتے جیسے یہود بخش دے گا تو ایک میں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی جو بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے جو ہم لوگوں نے وقت گزارا ہے ایسے ایسے وقت گزارے ہیں جاگا تھا نین سے مسلم تو بنا جنگ کے اگر پاکستان بنا سکتا ہے جاگا تھا نین سے مسلم تو بنا جنگ کے اگر پاکستان بنا سکتا ہے اے مسلم پھر سے جاگ تو دنیا کو خلافت کا تاج پہنا سکتا ہے کہ اتنی مسلمانوں میں طاقت ہے کہ بنا جنگ کے اگر وہ ایک پاکستان جیسا عظیم ملک حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اگر دوبارہ جاگ جائیں تو وہ دنیا کو خلافت کا تاج پینا سکتے ہیں تو آگے میں نے لکھا ہے مغلیہ باحشاہوں کے بارے میں لکھا ہے جو ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جنت کا کہ تیری اس سستی نے چھین لی خلافت تیری تیری اس سستی نے چھین لی خلافت تیری اپنے بزرگوں کو پڑھ کس طرح کی تھی اسلام کی بنیاد کھڑی کہ ہم جو سست پراڑے ہیں ہماری خلافت چھین گیا ہم آرام سے بادشاہ چینے گئے رسوہ آرے ہیں آج کل ہم نے اپنے مزرگوں کو چھوڑ دیا ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم ان کو پڑھتے نہیں کہ انہوں نے اسلام کی بنیاد کس طرح قربانی دیکھیں کس طرح دین اسلام پر چل کے کی دیں تو آگے ہر کوئی ہر مسلمان جنت کا طلبگار ہے جنت کے بارے میں لکھا ہے کہ جنت کا اگر طلبگار تو جنت طلوار کے سائے تلے جنت کا اگر طلبگار تو جنت طلوار کے سائے تلے مسلمہ امہ کھڑی ہو نعرہ تکبیر کے سائے تلے کہ نعرہ تکبیر کے سائے تلے جب تک پوری مسلمہ امہ کھڑی نہیں نا ہو جاتی ایک مسلمان ہو کر ایک امت بن کر تب تک آپ لوگ دنیا میں فتح نہیں حاصل کر سکتے عزت نہیں مل سکتی وقال نہیں مل سکتا تو یہ میرا پیغام کا 28 پینڈ کے حوالے سے عام لوگ اتنا بڑا ہمیں اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس کہ ہم دنیا کا للکا رہے ہیں ہمیں اتنی پاورا کے دنیا کو للکا رہے ہیں تو دنیا کے پاؤں تلے زمین کسک جائے اتنی ہم لوگوں میں پاورا الحمدلیلہ تو مسلمہ امہ کو جاگنا چاہیے تو اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے ہمیں اگر دنیا میں خلافت قائم کرنی ہے یا دنیا میں کوئی بھی اپنا نام بنانا عزت حاصل کرنے تو دین اسلام پر چلتے ہیں کہ سکتے ہیں ویسے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے دین اسلام سے ہٹ کر اگر آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ فیس بک پر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو ضرور فولو کریں اور یوٹیو پر میرے چینل کو پبلس پیارے کو لائک کریں شیئر کیا اور زیادہ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو کمیٹ بوکس میں ضرور پوچھیں گے جزا کرنا خیان